بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرید ملک خالد سوئنگ مشین ڈیلر کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ویور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں زگزگ سادہ مشین کے حوالے سے میں ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتا ہوں تو آج ہمارے پاس سنگر کا موڈل ہے 974 کافی میرے ویورز کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کی امبرائیٹری کے بارے میں ہمیں آپ ویڈیو بنا کے دیں اور کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ مینول صلائی کے اوپر اس کی ویڈیو بنائیں تو یہ دونوں چیزیں میں اس کے اندر کروں گا انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور نئے ویورز سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بھی پہنچ سکے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں اس کی جو امبرائیڈری کا فنکشن ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم نے اس کی نیچے سے گوبن اندر فل کی اس کا داغہ ہم نے ڈالنا ہے یہ چیزیں میں سیدھا سیدھا کروں گا کیونکہ پہلی ویڈیو میں میں پورا طریقہ بتا چکا ہوں تو اس پہ میرا فاکس ہے کہ میں آپ کو جو ریلیمنٹ ہے آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کی امبرائیڈری کے بارے میں بتائیں اسی کے حوالے سے میں فاکس کروں گا یہ میں نے داغہ ڈالا داغہ ڈالنے کے بعد یہاں سے آن کیا ہے مشین کو پیچھے میں نے سوچ لگایا ہوا تھا داغہ اوپر لے کے آیا بیل گم آ کے اور امبرائیڈری کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیپر بکرم ہوتا ہے لیڈیز چپس بولتے ہیں بہت سے لوگ اس کو یہ آپ کپڑے کے اندر لگائیں پھر اس کا ریزرٹ اچھا ہے جی ہاں جی امبرائیڈری کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو اس کی ڈسکیں ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ پوشن ہے اس کے ڈیزائننگ ڈسکوں کا یہ پن اس کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے خالی ہے جو بھی آپ ڈسک لیں گے میرے پاس اس وقت یہ پیکو کی زگزا کی ڈسک ہے یہ میں لگاتا ہوں جو بھی آپ ڈسک لیں گے وہ یہ کام کرے گی جسٹ آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے یہ پن کے اندر رکھ کے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ لیور ہے یہ امبرائیڈی کا فنکشن ہے یہ سادہ سلائی کے لیے یوز ہوگا یہاں پہ اور امبرائیڈی جو آپ نے ڈسک لگائی ہے اس کو آپ نے اس کو موف کرنا ہے انڈ پہ کر لیں چڑائی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لمبائی بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو میں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو جو میں نے ڈسک اس کے اندر لگائی ہے زگزا کی اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ زگزا کرے گی اس کے اوپر تو ابھی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے دیکھیں زگزا کی بڑی خوبصورت بنائی ہے اب اس میں ایک چیز ہے سیکھنے والی کہ اسی ڈیزائن کو آپ لوگ اسی ڈیزائن کو آپ ٹنگ کا اس کا بڑا کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں جو پیچیز لگانے کے لیے یوز ہوتا ہے مثال تو کورت رہی ہے میں دیکھاتا ہوں آپ کو آپ اپنی مرضی سے اس کی لمبائی کو کر سکتے ہیں جو بھی آپ ڈسک لگائیں گے اس کے ڈیزائن کی لمبائی آپ اپنی مرضی سے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہاں سے آپ ڈیزائن بنا کے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں یہ بنا رہا ہوں اس کا لگر آپ دیکھاتا ہوں کہ ایک ہی جگہ پہ ہم نے صرف اس کی لمبائی کو کم کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ زگزگ کر رہی تھی یہ دیکھیں اب اس نے یہ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیچیز والا ٹانکہ ہے اور بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بیبی پیکو ہے تو جو مرضی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں بیبی پیکو کے لئے آپ پی کو والا فولڈر لگائیں گے اس سے یہ بیبی پیکو بن جائے گی اس کو اب میں تھوڑا سا بڑا کر کے لکھاتا ہوں ایک ہی چیز آپ کتنے طریقوں سے بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ایک ہی چیز کو ایک ہی ڈائی پہ میں نے یہ تین جگہ پہ تین ڈیزائن بنا دی ہیں ایک چیز اور اس کی چڑھائی کو کم آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو کم موف کر لیں تو اس کی جو چڑھائی ہے نا دیزائن کی وہ کم ہو جائے گی یہ بھی اس کیا فنکشن ہے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو لمبا اور چڑھا کتنا بنا مرائے صرف آپ کو فنکشن کا پتہ ہونا چاہیے اب باتے ہیں اس کا مینول طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگ جو نیو کمرہ ہیں شاید وہ پوچھتے ہیں کہ جی اس مشین کے اوپر سادہ سلائی کا فنکشن بتا دیں مینول طریقہ کیا ہے تو بڑا سمپل ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف آپ نے مینول سلائی کرنے کے لیے کہ یہ ڈیزائن نہ بنائے بس یہ مینول سلائی کرے تو اس کے لیے آپ یہ دیور دیکھیں اس کو آپ انڈ پہ رکھیں اور اس لیور کو یہ تین جگہ پہ کام کرتا ہے آپ نے اس سائٹ پہ سلائی کرنی ہے سینٹر پہ کرنی ہے یا رائٹ سائٹ پہ کرنی ہے تینوں جگہ پہ یہ سادہ سلائی کرے گی مینول تو بہتر یہ ہے بہتر ریزلٹ کے لیے آپ اس کو سینٹر میں رکھیں اور اس کو آپ یہ پہلے والے ڈوٹ پہ جو سلائی کا ڈوٹ ہے اس پہ آپ رکھیں تو یہ مینول سادہ سلائی کرے گی لنبائی اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں ٹانکے کی بڑا چھوٹا یہاں سے ہوگا ٹانکہ یہاں سے ٹانکہ آپ اس کا ٹھیک کر سکتے ہیں اوپر نیچے والا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اسی طرح انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ اچھے اچھی ویڈیو شیئر کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ فی امان اللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آپ کو میں بہتر یوزر گائیڈ کے ساتھ آذر ہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ بہتر Gong بہت是 موسیقی